ایک جنگل میں ٹانی نام کی چڑیا باقی پریندوں کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے پریندوں کے ساتھ ایک بندر بھی رہتا ہے ٹانی چڑیا جو کہ بہت سمجھدار ہوتی ہے وہ پریندوں سے کہتی ہے ارے پریندوں دیکھو بارشوں کا موسم شروع ہونے والا ہے اور ہمیں اس بار بوجن لانے کے لیے پہاڑوں کے اوٹ سے ہوتے ہوئے بہت دور جانا پڑے گا میں چاہتی ہوں اس دفعہ ہمیں انسانوں سے مدد لینی چاہیے انسان ہماری مدد کریں گے ہم وہاں سے بوجھنا کٹھا کرتی ہیں ارے پریندوں وہ دیکھو گاؤں قریب ہی ہے ہمیں وہاں جانا ہوگا اور انسانوں سے مدد لینی ہوگی چلو چلتے ہیں کیا کہتے ہو پریندیں ٹانی چڑیا کی بات مان جاتے ہیں لیکن بندر جو کہ ٹانی چڑیا کی بات سن کر کہتا ہے ارے ارے ٹانی چڑیا بہنا میں تو نہیں جاؤں گا سنا ہے انسان بندر کو قید کر لیتے ہیں ٹانی چڑیا اگر مجھے قید کر لیا تو میرا تو من نہیں کر رہا جانے کو مجھے تو انسانوں سے ڈر لگتا ہے ٹانی چڑیا میں کیا کروں مجھے نہیں جانا لیکن بندر کی یہ بات سن کر کلو کوا کہتا ہے ارے ٹانی چڑیا یہ بندر ٹھیک نہیں کہہ رہا ہمیں چلنا ہی ہوگا بندر بھائیا دیکھو اگر ہم بوجھن نہیں لے کر آئیں گے تو ہمیں مشکل ہوگی اس لیے میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے ٹانی چڑیا بہنا بندر کی باتوں کو نہیں ماننا ہمیں چلنا ہے ہمیں انسانوں سے مدد لینی ہے تاکہ کل کو ہمیں پریشانی نہ ہو بارشوں میں ہمارے لئے آسانی ہو کلو کوا کی یہ بات سن کر بینٹی کبوتر کہتا ہے چھے چھے ٹانی چڑیا بھائنا کلو کوا بھائیا ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں ضرور چلنا ہوگا اور بوجھن لانا ہوگا ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا بندر جب یہ دیکھتا ہے کہ جنگل کے سارے پہریند انسانوں سے مدد لینے کے لئے اور وہاں جانے کے لئے تیار ہیں تو وہ بھی پہریندوں کے ساتھ مل کر وہاں سے بوجھن لانے کے لئے راضی ہو جاتا ہے لیکن وہ سارے پہریندوں سے کہتا ہے ارے پہریندوں اگر مجھے وہاں انسانوں نے قید کر لیا تو مجھے ازاد کر آرہا ہوگا اور ہاں میں بھی چلتا ہوں پھر ایسا نہ ہو کہ مجھے قید کر لیں اگر انہوں نے مجھے قید کیا تو آپ لوگوں نے مجھے چھوڑ کر نہیں آنا مجھے ساتھ لے کر آئے گا پہریندیں یہ بات سن کر فوراں مان جاتے ہیں ابھی وہ انسانوں سے مدد لینے کے لئے پہنچتے ہی ہیں کہ ایک شکاری بندر کو قید کر لیتا ہے بندر باقی پہریندوں سے کہتا ہے ارے پہریندوں دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ انسان قید کر لیتے ہیں دیکھو انہوں نے مجھے قید کر لیا ہے اب مجھے نکالو یہاں سے کلو کوا بھئیہ بینٹی کبوتر اور ٹونی چڑیا بھینہ مجھے یہاں سے نکالو میں یہاں نہیں رہ سکتا میرا دم گھٹ رہا ہے سارے پہریندیں بہت پریشان ہو جاتے ہیں ٹونی چڑیا کو ایک ترکیب سوچتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں واپس جانا ہوگا اور ضرور ٹونو چڑیا سے بات کرنی ہوگی ٹونو چڑیا جو کہ اس جنگل میں بہت اچھی ہوتی ہے سارے پہریندوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے ادھر بندر کے ساتھ ایک توتہ بھی جو کہ پنجرے میں قید ہوتا ہے وہ بندر کو کہتا ہے ارے بندر بھائیہ کیا تمہیں بھی قید کر لیا گیا ہے تم کیسے قید ہوئے ہو میں تو یہاں بہت دیر سے ہوں بندر بھائیہ تمہیں یہاں سے اب نکلنا بہت تمہارے لئے مشکل ہو جائے گا میں جانتا ہوں یہ شکاری جلدی ازاد نہیں کرتا بندر یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے لکھنے میں ٹونو چڑیا جو کہ اس جنگل میں بہت زیادہ پہریندوں کا خیال رکھتی ہے وہ فوراں سے بندر بھائیہ کی مدد کے لئے آ جاتی ہے بندر کو وہ جال میں دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے اور بندر سے کہتی ہے ارے بندر پریشان نہیں ہو میں ابھی تمہیں یہاں سے نکالتی ہوں توتہ ٹونو چڑیا کی بات سن کر کہتا ہے اگر نکالنا ہی ہے تو میں مدد کر دیتا ہوں شکاری نے یہ چابیاں اس درخت کے ساتھ رکھی ہیں یہاں سے چابیاں لے کر اس بندر کو آپ آزاد کر سکتی ہیں توتہ بھائیہ کی بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے وہ وہاں سے چابیاں لے کر بندر کو آزاد کر دیتی ہے اور بندر کو واپس جنگل جانے کا کہتی ہے لیکن مندر بھائیہ کہتی ہے نہیں نہیں ٹونو چڑیا مجھے یوں نہیں جانا ہوگا یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں ہمیں اسے بھی آزاد کرنا ہوگا ٹونو چڑیا دونوں کی اس نکی پر بہت خوش ہوتی ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اس طرح ٹونو چڑیا توتہ بھائیہ کو بھی وہاں سے آزاد کر دیتی ہے تینوں بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشی خوشی شام ہونے سے پہلے پہلے اپنے جنگل واپس لوٹ جاتے ہیں توتہ بندر بھائیہ کی سنکی پر بہت خوش ہوتا ہے وہ بندر کو دل سے دعائیں دیتا ہے جنگل میں سارے پارندے مل جل کر رہتے ہیں